اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانج نیوز اور میں ہوں ترسیم ارشاد سب سے پہلے ہیڈ لائنز امریکہ کی ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکٹری ایلیس ویلیس کہتی ہیں پاکستان کی علاقائی سلامتی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں بلوچ شر پسندوں کی حامی نہیں پاکستان مخالف گروپوں کے بھی خلاف ہیں پاکستان کے تعاون کی خواہش مند ہیں چیرمن سینٹ میں سیاسی سرگرمیاں اروج پر نواز شریف آج اسلام آباد میں ڈیرہ لگائیں گے چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن کے ناموں کا بھی اعلان کرنے کا امکان قائد مسلم لیگ اپنے احتحادیوں اور فاتح سینٹر سے بھی ملاقاتیں کریں گے لاہور میں نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات پیپلز پارٹی کی چیرمن سینٹ کے امیدوار کے لیے مشاورت جوڑ توڑ بلوچستان سے نو منتخب سینٹرز کی وزیر اعلان کی قیادت میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات جان جمالی بھی موجود تھے چیرمن سینٹ پر مشاورت فاتح کے سینٹرز کی بھی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو نے رضا ربانی کو منانے اور انہیں امیدوار بنانے کی مہم شروع کر دی چاہتے ہیں چیرمن بلوچستان اور ڈپٹی چیرمن فاتح سے ہو عمران خان کہتے ہیں اگر نون لیگ کا چیرمن سینٹ بن گیا تو پاکستان کو نقصان ہوگا ہمارے سینئر لوگ فاتح اور بلوچستان کے سینٹرز کو قائل کریں گے کہ وہ پیپلز پارٹی پر اپنے حق کے لیے دباؤ بڑھائیں کپتان کی بنی گالا میں پریس کانفرنس چیرمن سینٹ کے لیے نون لیگی وفت کی فاروق ستار سے ملاقات پی آئی بی گروپ کا کہنا ہے نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ رابطہ کمیٹی مشاورتی اجلاس میں کیا جائے گا لیگی وفت کے بہادر آباد گروپ سے بھی مزاکرات ایمکیم بہادر آباد کے وفت کی کنگری ہاؤس میں آمد چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کے ناموں کے حوالے سے مشاورت تین سال کوششیں کی اصولوں آئین اور پارلیمنٹ کی بالا دستی پر کمپرومائز نہ کرو رضا ربانی کہتے ہیں انہیں اس بات پر فخر ہوگا اگر ان کا نام دنیا کے ان چند سپیکرز کی فرست میں شامل ہو سکے جنہوں نے بادشاہ کے سامنے سر تو نہ کٹوایا مگر پارلیمنٹ کی بالا دستی پر کمپرومائز نہیں کیا چیرمن سینٹ کا ایوان ابالا سے الودائی خطاب الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن میں کامیاب ہونے والوں کے نوٹیفکیشن جاری کر دیئے ملک بھر سے باون سینٹرز کا انتخاب تین مارچ کو ہوا تھا پانچ نومنتخب سینٹرز کا نوٹیفکیشن دوہری شہریت کے باعث روک دیا گیا کراچی میں دائش کے نام پر بھتتا ملزمان نے گلسن میمار میں ٹیکیدار سے تیس لاکھ روپے بھتتا طلب کیا نادیے جانے پر جان سے مارنے کی دھم کیا اولڈ سٹی ایریا میں تاجروں کو بھتتا کالز ممول بن گئی مشرقی گوتہ پر جنگی تیاروں کی بمباری ہلاکتوں کا خدشہ جنگی تیاروں نے باغیوں کے ٹھکانوں پر جنگی تیاریوں نے باغیوں کے ٹھکانوں کے قریب بھی بم برسا دیئے کئی امارتیں تباہ مشرقی گوتہ میں باغیوں کا انخلاف تیرہ جنگجو اور ان کے خاندان کروسنگ پوائنٹ پر پہنچیں یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز بزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہمارا چینل www.sagenews.com